بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ امید خرید سے ہوں گے آج ہی آج کی اس ویڈیو میں UHS نے MBBS کی نائنٹھ میرٹ لسٹ جاری کی ہے آج ہم نے بات کرنیے کوپر میرٹ پر کیا میرٹ رہا اس کے بعد دوسرے انڈر ڈیویلمنٹ اور ریسی پروکل بھی کیس کا بھی میرٹ جاری کیا گیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے ایک ایلوزی میرٹ کیا رہا اور نیکسٹ اپ گریڈڈ لسٹ جو ہوگی اس میں کیا میرٹ رہے گا اور اس کے بعد مزید کتنی لسٹیں جو ہے نہ وہ لگ سکتی ہیں اور کلاسز جو ہے نہ وہ اپروپسیمیٹلی کب سٹارٹ ہوں گی یہ ساری تفصیل اس ویڈیو کے اندر موجود ہے ویڈیو سے جانے سے پہلے اگر چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو فوری ملتی رہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ نائنٹھ میرٹ لسٹ کالیج بائز پبلک سیکٹر میڈیکل انڈرنڈل کالیجز نائنٹھ میرٹ لسٹ اس میں جو نوٹفائی کیا گیا ہے کہ فیس جمع کرانے یا جائننگ کی جو ڈیٹ ہے وہ فیبری چودہ دوزار چوبیس ہے تو اس سے ڈیٹ تک جو انہاپنی فیس جمع کروائیں گے اور نیکسٹ ہم چلتے ہیں کہ جو ہم نے انیلیسی شیٹ نہیں ہے اس سے چلتے ہیں کہ کالیج بائز کیا رہا ہم میرٹ ہم آ چکے ہیں انیلیسی شیٹ کی طرف نائنٹھ لسٹ میں کلوزنگ میرٹ جو ہے وہ کینگ ایڈ ورڈ کا ترانوے شریعہ سیم ہی رہا ہے کوئی اپ گریڈ نہیں ہوا سٹوڈنٹس علامہ اکبال میڈیکل کالیج لاہور اس میں کلوزنگ میرٹ جو ہے نا وہ سیم ہی رہا ہے لیکن ایک سٹوڈنٹ جو ہے اپ گریڈ ہوا ہے اس کے بعد سرویس انسٹیوٹر میڈیکل سائنسز لاہور جو کلوزنگ میرٹ ہے وہ سیم ہی رہا ہے نائنٹیو پوائنٹ 3636 ایک سٹوڈنٹ اپ گریڈ ہوا ہے اور نیکس ٹرابل پنڈی میڈیکل کالیج کا سیم ہی رہا جو ایرثلس میں تھا نائنٹیو پوائنٹ 3182 کوئی سٹوڈنٹ اپ گریڈ نہیں ہوا ہے نیشتر میڈیکل ملتان اس کا کلوزنگ میرٹ یعنی نائنٹیو پوائنٹ تین سٹوڈنٹ جو اپ گریڈ ہوا ہے مرزید ایک سٹوڈنٹ اپ گریڈ رہنے کے چانسز موجود ہیں اس کے بعد امیر ادین میڈیکل کالیج کا میرٹ سیم ہی رہا نائنٹیو پوائنٹ ایٹ فائی فور فائی اور کوئی سٹوڈنٹ اپ گریڈ نہیں ہوا ہے فاطمہ جناب میڈیکل کالیج ومن دہور پلوزنگ میرٹ یہ نائنٹیو پوائنٹ 5909 سے کم ہو کر نائنٹیو پوائنٹ 5864 تک آپ ہونے دو سٹوڈنٹ اپ گریڈ ہوئے ہیں پنجاب میڈیکل کالیج کا اس کا کلوز ہوا ہے میرٹ نائنٹیو پوائنٹ ڈبل فائی اور دو سٹوڈنٹ اپ گریڈ ہوئے ہیں مزید ایک سٹوڈنٹ اپ گریڈ ہونے کے چانسز موجود ہیں اس کے بعد کارڈیزم میڈیکل کالیج پاہولپور کلوزن میرٹ جو ہے نا وہ کم ہو کر نائنٹیو پوائنٹ 4364 3 سٹورن اپگریڈ ہوئے ہیں مزید 1기가 سٹورن اپگریڈ ہونے کے چنسز موجود ہیں غضب Harvey Medical College جنوالا 91.4091 پر closed ہوا اور 3 student에게 upگریڈ ہوئے ہیں 1 سٹورن مزید اپگریڈ ہونے کے چنسز موجود ہیں اس کے بعد خاجہ محمد صفدر Medical College closer merit 91.3227 closed ہوا اور 5 سٹورن اپگریڈ ہوئے ہیں 2 سٹورن مزید اپگریڈ ہونے کے چنسز موجود ہیں نواشتی میٹیکل کولیج گجرات کلوز میریٹ آئندس فریدnde ہوا پیس نہیں سٹوڈن مزید آپ گرید ہونے کے چنس مجود ہیں سائیووال مٹیکل کالج سائیوال ایت کو دلان جو ہنیانٹیون پوائنٹ ٹو ری بھائی سیمی را اور دو سٹوڈن آپ گرید ہوئے ہیں ایک سٹوڈن مزید آپ گرید ہونے کے چنس موجود ہیں سرکوڈمات بیڈکل کالج سرکوڈمات에요 ایت کو دلان کالیانٹیون پوائنٹ ٹو، ایٹ ٹو یعنی یہ کام ہوا ہے مرط جب پانڈ سٹوڈن آپ گرید ہوایند دو سٹوڈٹ اپگریڈ ہونے کے چنست موجود ہیں اور اس کے بعد ڈی جی خواہ میٹیکل کالیج آہ نائنٹی ون پوائنٹ ون فور زیرو نائن سیوڈٹ اپگریڈ ہوئے ہیں تین سٹوڈٹ اپگریڈ ہونے کے چنست موجود ہیں اور جو آہ اس کا نائنٹی ہے جی نائنٹین لسٹ میں نائنٹھ لسٹ میں جو کلوزن میرٹ نائنٹی ون پوائنٹ ون فور زیرو نائن ہوا اور یہ آہ رینک نمبر تھا بتیس چھتر پر کلوز ہوا اب مزید جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ آہ بتیس اکانوے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہیں نا وہ شیخ زید آہ شیخ خلیفہ زید میڈیکل کالج یعنی شیخ زید آہ ظلفکار بھوٹی میڈیکل انیورسٹی کے جو دو کالجز ہیں یعنی شیخ زید آہ کالج میڈیکل کا لاہور اور فیم سی میڈیکل یعنی فیڈر میڈیکل کالجز کے دس سٹوڈنٹ ویکنڈ سیڈز ہیں اور پندرہ وہ ہیں یہ ٹوٹل پچیس بنتی ہیں اگر ہم ان تونوں کو ملائیں تو یہ ہمارا ٹوٹل جا کے بنتا ہے بتیس اکانوے پر نیکس اپ گریڈڈ ہوگا پندرہ سٹوڈنٹ ملا کے اب دس سٹوڈنٹ اور ملائیں گے تو یہ تیرہ سو ایک تیتی سو ایک پر جا پہنچے گا اور جو تیتی سو ایک پر جو کلوزی میرٹ بن رہا ہے وہ نینٹی ون پوائنٹ وان تری وان ایٹ رہے گا اور نیکس جو لسٹ آگی ٹینس لسٹ اس میں ہمارا جو ایکسپیکٹیڈ بن رہا ہے وہ بتیس اکانوے بن رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ہوگا اور اس کے بعد انڈر ڈیویلمنٹ کو چیک کر لیتے ہیں اس میں انڈر ڈیویلمنٹ ڈی جی خان کا سیمی میرٹ رہا کم ہوا نینٹی ون پوائنٹ وان سیمین پوائنٹ ایٹ اس کے بعد جو بھی کام ہوا نینٹی ون پوائنٹ وان فو بعد اس کے بعد جو ہے کم ہوا نینٹی ون پوائنٹ وانٹو سیون تری اس کے بعد مزفرگڑ یہ بھی یہ پہل ہیں نینٹی ون پوائنٹ وانٹو سیون تری اس کے ہے اور میانوالی آہ یہ بھی کم ہو ہے آہ 91.00864 اور بکھر کا بھی آہ آہ 91.2682 پر آیا ہے اس کے بعد راجنپور سیٹرنڈ کا آہ91.0727 کم ہو ہے راجنپورٹرائیول کا جو ہے وہ بھی کم ہو ہے 85.655 پر آ چکا ہے اور اوورسید جو ہے نا ایک سٹوڈنٹ ویٹنگ میں ہے ایک سٹوڈنٹ جو ہے مزید اپگریڈ ہونے کے چانسز موجود ہیں اور یہ ایٹی فور پوائنٹ سیون پر کم آہ کلوز ہوا ڈیسیبل کا جو ہے وہ ایٹی یہ کم ہوا ہے ایٹی فائی پوائنٹ زیرو ون تری سکس پر کلوز ہوا اور اس کے بعد ریسی پروکل جو ہے نانٹی ون پوائنٹ ون تری سکس پور پر کلوز ہوا ایٹ سٹوڈنٹ جو اپگریڈ ہوئے ہیں دو سٹوڈنٹ بیٹنگ میں جمع کرانے والے ہیں اور کلوزنگ رینک یہ بن رہا ہے بتیس سو اکانوے تک یہ جو نائٹی ون پوائنٹ ون تری سکس پور ہے یہ پی ایم ڈی سی کا نوٹفیکیشن ہے اس کے مطابق یہ یکم فروی کو جاری کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ یہ ایم ڈی کیٹ یہ ایڈمیشن کو پندرہ دیز یعنی فیفٹین ڈیز ایک سٹینڈ کیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ ایم ڈی کیٹ میں جو صبح سندھ اور بلستان میں ڈیلے ہوئے تھے اس وجہ سے اس کو پندرہ دن جو ہے نا وہ ڈیلے کیا جا رہا ہے مرمین کے پندرہ فیبری تک جو ہے انویشن جاری رہیں گے اور تمام سٹوڈنٹ جو ہے پندرہ اس کا مطابق پندرہ تک کمپلیٹ ہوں گے اور کلاسز کا ابھی تک کوئی یہ نہیں کیا گیا کہ کب تک یہ سٹارٹ ہوں گی یہ بھی اس نوٹفیکیشن آ جائے گا اور امید ہے کہ یہ یکم آج سے کلاسز سٹارٹ ہونے پر توقع موجود ہیں اگر یہ آپ کو اچھی لگی اور انفارمیٹیو ہو تو لازمی طور پر اگر چینل سبسکرائب سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر سبسکرائب کیجئے تاکہ نیکس نائنے والے اپ ڈیٹ آپ کو فوری ملتے تینکو پر بچنگ اللہ حافظ کہ موسیقی